ایک گھنٹے پہلے ہم نے بات کی دی پاکستان ٹیم کے حوالے سے اور بالکل شو کے لیٹر پارٹ میں ہمیں جوائن کیا تھا لارڈز آف لارڈز محسین حسن خان صاحب نے خمرزہ افی صاحب نے اور جن سے ہم بات کریں گے اب زیادہ تفصیل کے ساتھ پاکستان کی اس شکست کے حوالے سے نہیں بلکہ پاکستان کی اس پیترک پرفارمنس کے حوالے سے اس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جب دو ٹیمیں بیدان میں اترتی ہیں تو ایک ٹیم کو فتح حاصل ہوتی ہے ایک ٹیم کو شکست کا مو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس اداس سے پاکستان کھیلا ہے یہ پاکستان کا برینڈ آف کرکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو اس برینڈ آف کرکٹ کو دیکھا ہے کہ جب آسٹیلی شکپ میں جب ایک طرف سے وٹے گر رہی تھی تو ہمارے لارڈز آف لارڈز محسین حسن خان صاحب اوپننگ کے سلوٹ پر فرفارمنس دے رہے تھے فنشنگ کر رہے تھے جائوے میاداد صاحب جب پاکستان کو لارڈز میں تیز کھلنے کی ضرورتی تو محسین خان کے ساتھ میاداد نے اننگ کا آغاز کیا تو پاکستان تو اس برینڈ کی کرکٹ کھیلتا آیا کہ آج ہم کیسی کرکٹ کھیلتے نظر ہا رہے ہیں کہ ہمیں امید ہی نہیں ہوتی کہ پاکستان گیڈے ہیں انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے کہ شاید جیت کے میدان سے باہر نکلے ایفی بھائی اسے ذرا آغاز کرتے ہیں ایفی بھائی یہ آج جو بھی کچھ ہوئے ایک سے اوچبون پر دو کھلا رہی آؤ پھر ایک سو اکیانوے بھی تمام تر وٹے گر گئیں انٹینٹ نہیں ہے پوٹینشل نہیں ہے اسکل نہیں ہے ٹیلنٹ نہیں ہے یا پاکستانیت نہیں ہے علی پاکستانیت تو ہی نہیں ان میں یہ مفاد پرست سلیون ہے دوستی یاری لیمن پاکستان کا پورا میڈیا کہہ رہا تھا باور سے پوچھا گیا بھائی یا تو ورلڈ کپ جا رہا ہے تو اس نے بولا کہ یار میں انڈیا سے کھیلنے توڑی جا رہا ہوں ہاں میں گراؤنڈ میں جواب دوں گا اب تم جواب دینے کے قابل مینے رہے ہیں تمہارا ورلڈ کپ کا ڈریم اوور ہو گیا اوور ہو گیا اب تمہارے آگے والے میچزز میں مشکل ہو رہے ہیں اچھا میں آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے جو میں علی بتانی کچھ کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ بھائی جن ٹیمز کے خلاف یہ کھیلتے ہوئے آئے ہیں ان کو بولنگ اسٹینٹ ان سے کم ملی ان سے کم ملی ہر آدمی اپنے پچاس ہر آدمی اپنے ساٹھ ایوریجز چیک کرو ان کی بولنگ چیک کرو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت بھی میں چلا رہا تھا کہ بھائی یہ سرکاری رنز ہیں یہ وہ رنز ہیں ٹیم میں رہنے والے رنز ہیں یہ پاکستان کے لیے رنز نہیں ہیں جس دن پاکستان کے لیے رن رنز ماننے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے تو دوہزار اکیس میں آسٹیلیا کے خلاف نہیں مار پاتے رن یہ جہاں پر ان کو مارنے چاہیے تھے جو ان کا ٹاپ آرڈر میں اوپنر فخر تھا وہ پانچ میں نمبر پہ آ رہا ہے کیونکہ حفیظ اس کے اوپر آ رہا ہے کھلنے کے لیے وہ اگر نیچے سٹارک کو نہ مارتا تو آپ کے بعد لڑائی کی رنز بھی نہیں تھے جس کا یہ کہتے ہیں کہ پانچوں جیتے دس وقتوں چھے انڈیا کو ہر آیا اس کے بعد تمہیں موقع مل گئے ایش تم میں غیرت کی کمی بھی ہے تم میں عزت کی کمی بھی ہے تم اتنے بے شرم ہو چکے ہو اتنے گرے ہو کہ تم نے کوئی بات ہی نہیں کری اس کے بعد تم نکل گئے ورلکہ دوہدار بائیس کے اندر ٹھیک ہے یہ تو میں نیل کا بتا ہے دوہدار بائیس میں ہے نیدر لینڈ اگر ساؤدھ امریکہ انہوں نے مارتا تو یہ واپسی کا سامان لے کر پہنچے ہو ستے چوڑے اتنے غرور اتنا ہے پراؤڈ اتنا کرتے بغیر پرومنس پہ ہم نے تو فائنل کھیل ہے ابہ فائنل کھیل ہے تو مار دیتا ہے انگلینڈ کو اسی انگلینڈ سے بدلہ لے لیتا ہے جس کی جس کی کپتانی میں موینہ لیا ہے تی ٹو انڈیا وقت تمہیں سجا کے چلا گیا تھا اس کے بعد ان کو مل گیا پھر سری لانکا سری لانکا ہے سری لانکا میں پہلے انڈیا نے مارا دو دن تک سارے بولرز کو مارا ایک ایک بولر کو مارا جن کو کسی کو ٹیپیا کوئی بول لے کے بھاگ رہا ہے کوئی جھگاڑ پہ کھیلنا ہے اس لیے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہا سے پکڑ کے لیے آ ایک تو وکار بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بگڑ کے لاتے گا تھے ان کی ہاںک میں وہ بچے ہی کیوں آتے پاکستان کا ڈومیسٹک کا وہ بچہ کیوں نہیں آتا ہاریز رہو کی جگہ جو پچھلے دو سال سے ڈومیسٹک کھیلنا ہے نسیم کی جگہ جو پچھلے تین سال سے کھیلنا ہے یہ کون سے بچے کس کے بچے جو پاکستان کے نام پہ لے کے تم کھیلا دیتے ہو اور پھر تم بولتے ہو پاکستان آر گیا لائی تمہاری نیتے آر گئی ہے تمہاری انٹیک تم ماری اگریشن آٹھ پاکستان کے لیے رن مان لے تھے رنوان چپیر آدھی پیل بابر پیل پاپات پوری ٹیم جھتیز پر بھکر گائی بھیڑ دیا ہوا لے احمد آباد کے لیے تم چھے مہینے سے تم لوگوں نے شول بچایا گا تھا یہ کرتے گے وہ کرتے گنٹا کرو گے آگے آنے والے بیجز پہ تمہارے لیے پچھلے گا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جو دنے بھی پچھر بھی اور ٹویسٹ بھی باقی ہیں ہم آرے کو ہم کو میچ جتا رہے ہیں نسیم شاہ گیارویں نمبر کے پلے رہوانستان خلاف جا کے اور ہمارے جو چیئرمن تا رمیز راجہ صاحب وہ بڑے خوشی کے شادی آنے بجانے رہے تھے کہ ہم فائنل تو کھیل رہے ہیں جو چیف سیلیکٹر تھا ہمارے محمد وصیب وہ خوش تھے کہ ہماری ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے اتنے خوش ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں بابا راگز شادی کرنے کو میں تیار مطلب یہ کسی ملک کا کرکیٹ بوٹر کا چیئرمن یہ باتیں کرتا ہے میں نے آپ سے وہی تو کہا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کی اپروچ ہی صحیح نہیں ہے چاہے رمیز راجہ ہیں چاہے وقار یونس ہیں چاہے مصباح الحق ہیں اپنے اپنے ٹائم میں سب نے کام کیا ہے اب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے تفسرے کر رہے ہیں محسین حسن خان صاحب بھی تو ہیں مطلب ان جیسا جو کوچ ہے جو صحیح بات کرے وہ آپ کو برداشت دیں ایک لائن میں بول دوں محسین بھائی آپ معذرت کے ساتھ ایک لائن تین سال سے ان ان تھکیلے گرکیٹرز کو ایوریج اور آرڈنری گرکیٹرز کو جو جو سپورٹ کر رہا تھا یا جو سب ذمہ دار ہیں بلکل ذمہ دار ہیں اور وہ قیومی لیجنڈ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں جن کا اشارہ محسین بھائی اکثر کرتے ہیں کہ یہ سادش ہے دو ہزار سے چل رہی ہے پاکستان گرکیٹ میں بلکل جی سب ذمہ دار ہیں بلکل جی سب ذمہ دار ہیں جو کور ڈرائیف کے اوپر شادیاں نے بجا رہے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ جو ہونا تھا ہو گیا نا اب اکاؤنٹابلیٹی ہے یہ پچاس دفعہ ان ہو چکا ہے اکاؤنٹابلیٹی بھی تو ہو یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کھیل رہی ہوتے تھے عمران خان صاحب کھیل رہی ہوتے ہیں میداد کھیل رہی ہوتے تھے انڈیا کے پلیئر دور دور تک نظر نہیں آتے تھے جب آپ نیشنل ریپیسینٹ کرتے ہیں تو انٹیگریٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور آپ کو ملکی ذکر کا خیال سب سے پہلے رکھنا چاہیے لیکن میں تھوڑی سی میچ پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کل آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں پچ جو بنائیں گے پچ میں پیس نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا پیس اٹیک کو ہمیں نیچے رکھنا ہے ہمارا پیس اٹیک اسی پچ کے اوپر بھومرہ نے بھی بولنگ کی ہے اسی پچ کے اوپر پانڈیا نے بھی بولنگ کی ہے اس پہ سراج پہ بولنگ کی ہے وہ ڈیفرنٹ بولر تھے انہوں نے دیکھا کہ اور ہماری بولنگ اس پہ ڈگلی انہوں نے بیٹنگ پیچ بنائی 153 پہ جا کے تیسرا وکٹ گرائے یعنی 152 تک ہم صرف دو آؤٹ تھے اس کے بعد جو ہم آؤٹ ہوئے ہیں میں یہی دیکھ رہا تھا علی کے اگر بولر آپ کو آؤٹ کرے میں اگر آپ فالو وکٹ دکھا دیں نا فالو وکٹ میں ایک بول اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ بولر نہیں چاہے وہ یوو راج چاہے سوری وہ آؤٹ کرنے والا بول کوئی نہیں تھا کلدیپ ہو یا دوسرا کوئی بولر ہو جس کی کمال کا بول پڑ گیا ہے تو انپلی بول بول تھا خود گندی شوٹیں مار مار کے آؤٹ ہوئے ہیں پیچ کو دیکھا وہ بھومرا کو میں سن رہا تھا وہ بتا رہا ہے بھومرا کہ ہم پیچ دیکھتے ہم ریڈ کر گئے تھے میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی کوچنگ سٹاف ہوتی ہے ساتھ اور کپتان ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے دیکھیں کوچنگ سٹاف کیوں لوگوں نے رکھنا شروع کیا کہ کپتان کی اور پلیئرز کی ٹیکنیکل ہیلپ کرے گا وہ اسی کی ان کا ایکسپیرنس ہوتا ہے ان کو چاہیے یہ آتے ہیں پیسے لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ہار جیت ہار گئے تو وہی سے چلے جاتے ہیں جیت گئے تو واہ واہ ان کی ہو جاتی ہے اور سپورٹ کرنے والے جیسے آپ لوگوں نے کہا وہ بھی بڑے اس میں ان کا قصور ہے بہرحال سات وکٹے گر گئیں تیس سے ایک اتیس رن کے اندر گندے شوٹس کھیل کے خراب شوٹ کھیل کے یہ نہیں کہ اگر ہوتا پلاننگ نظر نہیں آئی بالکل جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ نظر نہیں آرہی ڈیٹرمنیشن نظر نہیں آرہی موٹیویشن نظر نہیں آرہی ایک کلر انسنکٹ ہے نا آپ نے جو بات کی جو ہم لوگ کھیلتے تھے ہم جو پریکٹس کرتے تھے فر ایزامل شارجہ میں تو ٹیم جو بترتی ہیں تو وکٹ کے ایک طرف ایک ٹیم فیلڈنگ کرتی ہے دوسری طرف پریکٹس کرتے ہیں یقین کریں میچ شروع ہونے سے پہلے ہم ان کو اپنی باڈی لینگوی سے میچ ہرا دیتے تھے ان کی یوں یہ ڈرے ہوئے ہوتے تھے پھر ہم ان کو گراؤن پر چھوڑتے تھے ایک دفعہ ان سے میچ آ رہے تھے جو ہم کے بہت خراب کھیلے تھے ایکسیپٹ کرتا ہوں جب ہاری والتی تھی پوری ٹیم کی ایک سو چوبیس پہ جاپا ہوتے جو ہم آؤٹ ہو گئے تھے بہت جل دی ایٹی کچھ پہ ہم ان کو باڈی لینگویج باڈی لینگویج ہے سو امپورٹن کہ آپ کو سامنے والا کا یہ کہہ پتہ ہے کہ یہ آدمی ہم کو ہرانے آئے فیلڈ پہ ہم نہیں کبھی اترے ہارنے کی نہیں ہے میں صرف اس کی بات کمپلیٹ کروں گراؤں گی آپ نے ایسی طرح میچ اپنے ہاتھ سے گبا دیا اگر آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیئے تھا کہ کرنے جب دیکھ لیا تھا پچھ ڈرائے ہے پچھ میں باؤنس میں نہیں ہے یہ ان کے سپنرز بھی اس پر کام کریں گے ان کے فاز بولوں بھی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں بھومرا آپ دیکھئے بھومرا نے اس کے اوپر باؤنسر کیے اتنے تیز کہ ان کو ایسے چھوڑنا پڑا ہے اس کے بعد پانڈیا بھی اور وہ سیراج بھی پھر ان کے سپنر تینوں اس کے بعد ہم نے ہمارا کیا ہونا چاہیئے تھا سیدھی بھائی ہمارا دھائی سو ہے دو سو سا ساٹھ یہ ہم ٹارگیٹ لے کے چلتے ہیں اگر آخری چار یا پانچ اوپر میں ہمارے پاس چار یا پانچ وکٹ باقی ہیں ایک بیٹسمن ہے ہم ٹچ کوشش کریں گے تیس چالیس رن اور ایٹ کر کے ٹو نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری انٹر کر کے اس کو یادے اس طرح میچ جیتے there was no planning in the game believe me not no planning in the game پچھ کو آپ نے ریڈ نہیں کیا کہ پچھ کیا کہہ رہی ہے اس کے حساب نے یہیں اگر آپ کا سکور میں نہیں کہہ رہا ہوں تین سو میں ہو سکتا ہے سوہ تین سو بھی بھی آر جاتے اور بھائی پہلے سکور تو کرو intent تو نظر آتا intent تو نا آپ پہلے ایک target تو ڈالو ان کو آپ نے وہ دیا اس کے بعد بھی آپ دیکھئے انہوں نے کوئی آرام سے رنج نہیں کیا انہوں نے in the end آپ دیکھیں تو بیس آور پہلے رنج کر دی انہوں نے لیکن لیکھ اوپ لاننگ لیکھ اوپ سینسیبیلیٹی اور اس کے بعد میں جو excuses سن رہا ہوں کہ ہمارے گانے نہیں بجے سر میں ہاروں ایک تو چلیں بیٹنگ میں آپ نے perform نہیں کیا جس طرح سے پہلی ball پہ روحیت شمیل نے چوکا لگایا وہی سے انہوں نے اپنے intent دکھا دیا کہ بھائی ہم تم سے super ہیں اور super میسی انہوں نے پہلی گین سے انہوں نے show کر دی علی دیکھیں پچھلے دو سالوں سے دو ہی لوگ بیٹنگ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بھلے وام آپ آ جائے بھلے وہ دنیا کی بدترین اسکوارڈ آ جائے ایک تو یہ اچھی balling کھیلے ہی نہیں ہیں یہ اب world cup میں کھیلنے میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں دنیا کے کسی بھی statisticians میری اس بات کو challenge کرا لیں ورہا میں آپ کو selection committee even statisticians دو stats تو اتنے important ہیں ارے یہ چلتے انہی کے اوپر ہیں ٹھیک ہے یہ کھیلے ہی نہیں ہیں starc کو یہاں پہ کھیل رہے ہیں test match کی بات نہیں کر رہا 50 over کی بات کر رہا ہوں starc کو یہاں کھیل رہے ہیں pet commies کو یہاں کھیلیں گے بہت سارے میں ان پہ رہم کھاؤں ٹھیک ہے یہ سیلانی کا روڈ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا دے جو ان پہ رہم تم پاکستان کا نام استعمال کرتے ہو اپنے مفادات کے لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب جب آپ اپنی country کو represent کریں گے نا علی آپ کے اندر روئی شرما ہوگا آپ کے اندر ABD ویلیر ہوگا آپ کے اندر ہاشی معاملہ ہوگا آپ کے اندر وہ طاقت ہوگی جو ایک country کو چلا رہے ہو تمہیں کوئی گھل نہیں جی جناب ابھی چھے میچ باقی ہیں ابھے چھے میچ تو کل بھی باقی تھے کل بول دیتا تو کل تو اتنا بڑا چوڑا بانا گراؤنڈ میں جواب دوں گا یہ جواب دینے نہیں کہے ہوئے یہ اپنے رشتداروں کے لیے ٹی شٹوں پہ سائن بلوں پہ سائن اور بولوں پہ سائن اور وہاں سے ساڑیاں بنارسی ساڑیاں اور انڈیا سے سامان خریدنے کے لیے لسٹے بنا کے لے کے گئے میں ابھے یہ جگاڑی ٹیم ہے بھائیا یہ پاکستان کے نام پہ پل رہی ہے یہ ان لوگوں میں اگر دلوں میں تیل ہوتا تو یہ کب کا کچھ نہ کوئی لاکے دے چکے ہوتے ان کو لانے والے بھی آج اپنے ٹھکانے پہ مہنچے ہیں ان کو لانے والے بھی اور یہ ابھی تک ٹیم کے اندر ہیں یہ آج بھی اپنے رنز میٹر کر رہے ہیں دیکھو آج بھی رزوان اور بابن نے رن مارے ابھے بھائیہ ان کے پاس وہ والے رن کیوں نہیں ہیں جو دنیا میں مار گیا میں اُزدل بھی کہہ رہا تھا رزوان کے سو بول پہ سو رن نہیں بنتے تین سال سے تم کھیلے ہی جا رہے ہو ہر فورمیٹ کھیل رہے ہو تمہاری اگریشن مر گیا ہے ہے ہی نہیں تمہارے اندر تم وہ جھگاڑی رنز کیوں بناتے ہو جو تمہیں ٹیم میں رہنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں سلو پیس ہے ان کا دیکھیں شب مندیل وہ نکل نکل کے کھیل رہا تھا ہمارے کسی نے ان کو چارج نہیں کیا کہ نکل کے بول کو آگے وہ کلدیب سے اور اس سے اندر گھس کے سارے آؤٹ ہوئے ہیں یہ نہیں کہ سٹیپ یوز کریں سلو پیس ہے that means سب سے بڑی بات کیا تھی دیکھیں ایک اور میں آپ کو جب میں کہتا ہوں یہ بات that means a lot کہ آپ گراؤن پہ اتر رہے ہیں جیتنے کے لیے لیکن آپ کے جب ہارنے کا ڈر ہوگا تو آپ کے باڈی میں بھی خوف ہوگا کروالو تم شاہین ارلی سوئنگ کرتے ہیں ایشیا کب میں میں یہاں بیٹھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا دو قدم چل کے شممن گل نے اس کے ارلی سوئنگ بھی تیل کر دیا اب وہ کرا لو تم سوئنگ ملیا ہے تمہیں گرین ٹاپ دیکھتا ہوں تم کتنی سوئنگ کرا دیو چل کے مار رہا یار اس سے ختم کر دیا گیم تمہارا اور جس طرح بات کر رہے ہیں یہاں پہ طرح اور میں ڈسکس اس بات کو اور الیبریٹ کروں گا کہ جب پاکستان اچھا بھی کھیل رہا تھا اس وقت بھی ہمارے جو پاکستانی کومنٹیٹر ہیں وقال یونس اس سے تو سچن ٹنڈولگر کی فانڈیشن کی باتیں سن رہے تھے رادر دینس کے جب ایک اور دو چوکے لگائے وہ بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی بہتری کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں سچن ٹنڈولگر کی فانڈیشن کی حوالے سے سچن ٹنڈولگر اپنی بیوی کے قصے سنا رہے ہیں اپنے باپ کے قصے سنا رہے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم کو اس وقت بھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا تو پاکستان کی ٹیم کی جو کہیں بھی بھی کوئی ذکر شاید آج تھا ہی نہیں بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید آپ سے بات بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ ورلڈ کپ کے میچز تو جاری رہیں گے جناب لیکن آپ اب ورلڈ کپ کے میچز کو گو کے پاکستان آج ہار گیا لیکن جو دیگر ٹیموں کے میچز ہیں جو پاکستان کی آئندہ آنے والے میچز ہیں وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کی شاید آپ کو اب اتنی ضرورت اس کے لئے اس لئے نہ رہے کیونکہ مای کو لائے آپ کے لئے ایک ایسی اپلیکیشن کہ جہاں پر آپ میچز بھی دیکھتے جائیے اور ساتھ ساتھ ارننگ بھی کرتے جائیے اپنا کنٹنٹ بھی آپ اپلوٹ کیجئے اپنی موویز فلمز و ڈرامے وغیر آپ اپلوٹ کر سکتے ہیں اور فرم دا ویری فرسٹ اپلوٹ اور فرم دا ویری فرسٹ وچ آپ کو ارننگ کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسائٹنگ جو پریجز ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ پریجز آپ اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ جیس کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے ان پریجز کو حاصل کر سکتے ہیں اور مای کو پیس جب میچز کے دوران آپ کو کوئیسٹنز بھی پوچھے جائیں گے ٹرائیور کے ذریعے اور ان کے جوابات بھی آپ دے کر انعامات حاصل کر سکتے ہیں تو جناب مای کو اپلوٹ کیجئے لگاتے جائیے دیکھتے جائیے اور کماتے جائیے ملتے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے دے پاکستان ورسز انڈیا بڑا میچ بڑا مقابلہ بڑا ٹاکرا جو صرف باتوں کی حد تکی بڑا میچ بڑا مقابلہ اور بڑا ٹاکرا تھا جس انٹینڈ کے ساتھ انڈیا نے اس میچے کا آغاز کیا زبردست طریقے سے انڈیا کی ٹیم نے اس میچ کو کھیلا اور بڑی آسانی کے ساتھ ساتھ فٹو سے کامیابی حاصل کی گو کہ ٹارگیٹ وننینٹی ون نرس کا تھا لیکن جس انٹینڈ کے ساتھ رویت شرمہ نے آغاز کیا شبمن گل نے آغاز کیا ایک اوپنر سے پوچھتے ہیں محسنل بھائی اگر یہی ون نینٹی ون پاکستان کو ملتے تو پاکستان پیتالیسی وور میں اڑتالیس وور میں شاید چیز کرنے کے لیے جاتا تو اس انٹینڈ کے لیے کیا کہیں گے جو رویت شرمہ نے اور شبمن گل نے دکھایا دیکھیں انہوں نے کیوں دکھایا جو میں نے آپ سے پوچھا ہے پس سلو تھی پس سلو تھی آپ نے جیسی دیکھا گا بارہ چودہ آور کے بعد بال رکھنا شروع ہو رہا ہے جیسی اس کا شائن اتر جاتا ہے انہوں نے سوچا کہ شائن جب تک ہے تو شائن تک بال پڑھ کے نکلتا ہے تھوڑا سا آتا ہے بلے پہ آگے آگے نکل کے رویت شرمہ نے اور شبمن گل نے اٹھا کے سیدھے ان کو چار یہ چھ مارے ہیں انہوں نے کہا شروع کے دس بارہ آور میں گیم کو ڈومینیٹ کر لو انہوں نے اسی طرح ایون انڈ تک آپ دیکھ لیں وہ ہمیشہ اپنے فیٹ یوز کر رہے تھے ایون جب ہمارے سپنر بھی آئے انہوں نے فیٹ یوز کیے ایون جب ہمارے فاس بولہ بولنگ کر رہے تھے انہوں نے اپنے فیٹ یوز کیے اب ایفی اس کو تھوڑے اس طرح سے کہہ رہا ہے لیکن میں اس کو کہوں گا انہوں نے نکل کے کیوں کھیلا کہ بال بلے پہ آئے اس لیے کے پیچھے کھڑے ہو گیا اگر کھیلیں گے جیسے ہمیں اندر گھس کے کھیل رہتے ہیں تو بال رک رہا تھا بال پھس رہا تھا جس کی بسے ہم آؤٹ ہو رہے تھے انہوں نے کیا کیا کہ بال بلے پہ آئے یہ دیکھیں اب جو انہوں نے جس طرح یہ اس کو بتا دی رہا تھا میں دیکھیں دیکھیں یہ جو مارا ہے انہوں نے ان دی اب جو شورٹ کھیل رہے ہیں یہ تو فیلر اوپر ہیں اور نیا بال بلے پہ آ رہا ہے تو انہوں نے یہ شورٹ کو یہ ایڈوانٹیج اٹھایا روہت بہت اچھا کھیل رہا ہے بہت سمجھداری سے کھیلا ہے روہت نے بہت اچھا ہنانکہ وہ اچھا رہا تھا کہ فنش کروں میں لیکن نہیں ہوا ہے بھر اسے he tried his best لیکن جتنے بھی even شب من گل کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ دوسرا اور جو نمبر تین پہ جو لڑکا ہے نمبر چار پہ شریعہ سہی ہے شریعہ سہی شریعہ کہ آگے انہوں نے اس نے ٹوٹلی آگے جو انہوں نے مومنٹم سیٹ کیا تھا روہت شرمہ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ کسی نہ پیچھے والی بال کو چھوڑ رہے ہیں نہ اوپر والی یہ تو چلے آپ نے انہیں کو ڈسکرائب کیا دیا لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اکیلا روہت شرمہ ہی پاکستان کی ٹیم پہ بھاری ہے آج اس نے ونڈے کرگڑ میں تین سو چھکے لگا دیا آج جو اس نے بیٹھے گی ہمارے ایک بھی چھکا نہیں ہے دیکھیں اس نے چھے رن کا شورٹ اس نے نہیں مارا مڈ آن اور مڈ آف اوپر ہیں اس نے کہا نیا بال جو ہے وہ بلے پہ آئے گا اس نے اس کو اٹھا کے مارا اب وہ ٹائم ہو جائے تو وہ سیدھا چھے پہ جاتا ہے لیکن وہ یہ انٹینشن کیا ہے انٹینشن یہ کہ دیکھیں پلاننگ کیا ہے میں اس کو پلاننگ کہوں گا کہ نیا بال بلے پہ آئے گا پرانا بال بلے پہ نہیں آئے گا اور جا کے رسک لینا پڑے گا جیسی آپ نے دیکھا بارہ چودہ اوور ہوتے اچھا پچھ جو ہے نا اس پر گھاز بلکل نہیں ہے فلیٹ بلکل پچھ ہے اپنے نوٹ کیا ہوگا بارہ چودہ اوور کے بعد اس کی شائن اتر کے وہ براؤن ہونا اس کی طرف چلا جاتا ہے بیکن چھلنا شروع ہو جاتا ہے بہت اس نے بال رکھتا ہے انہوں نے شروع میں چانس لیا نئے بال کے اوپر کے بیٹ پہ آئے گا اس کے بعد انہوں نے اپنے فیٹ یوز کیے جو ہم نے نہیں کیے میں یہ کہہ رہا تھا یہ اندر گھچ کے کھڑے ہو کیوں کھیل رہے ہیں حالانکہ آج مجھے اس کا افسوس ہوا ساود شکیل ساود شکیل وہ بھی اندر گھچ کے کھڑے گیا دیکن میں اس کو اس لیے نہیں کر رہا ہوں سر تھوڑا ٹیکنیکل ہی بتائے گا آپ نے ساود کا ذکر کر دیا ہے ساود اندر کھیلا یا آپ کو لگتا آفسٹرم کو ان لوگوں نہیں پتا ہمارے ینگ پلیئر کو کہ جو آفسٹرم سے اتنا باہر کا بال تو اس کو چیز پہ چلا گیا ہو بڑی اچھی بات کیا آپ نے دیکھیں ایک تو سب سے بہتی بات آپ کو سٹمز کا پتا ہونا چاہیے کہ میرے سٹمز کہاں ہیں کہ آپ کہاں چھوڑ رہا ہوں کہاں کھیل رہا ہوں کس کیونکہ میں LBW آؤٹ نہ ہوں یا میرے پیٹ پر نہ لگے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ میرے سٹمز کہاں ہیں نمبر ون دوسری بات جب سعود آیا بیٹنگ کر رہے ہیں تو اگدم سے پکٹ گری ہیں وہ انڈر پریشر اور وہ جب آب ہی گیا تھا ساتھ بھی سامنے سے پکٹ گیر رہی تھی تو میں یہاں ضرور ایک نئے لڑکے کو مارچن دوں گا کہ وہ اب وہ جو لڑکا ہے اپنا جو آج اس نے اوپن کیا امام نہیں عبداللہ شفیق وہ بڑا اچھا کھیل رہا تھا لیکن ایک گین پڑھ کے سکیٹ کیا تھوڑا نیچے رہا جس سے وہ الڈیٹ اپ لو آؤٹ ہوا ادھر وائس وہ میں مجھے یہ دو لڑکوں کو دیکھ کے خوشی یہ بجیس انداز سے وکٹے کینئے آپ ذکر بھی کر رہے تھے جی ہاں بلکل یہ سہود کا یہ دیکھئے اب یہ بلکل یہ تو اپنا وہ ہے یہ توڑا اندر جانے کی بات اندر جانے کی بات دیکھیں آپ اچھا اب آپ فال افکٹس دیکھئے یہ شارٹ مار کے آؤٹ ہوئے یہ بول آئاس کے گلفز پر لکھ کے کیچ ہوا یہ اچھا بول نہیں تھا یہ بیٹس من آؤٹ ہوا ہے یہی میں اس بات زور دے رہا ہوں یہ کیا ہوا یہ تو اس کو اچھا بول ہوا ہے پڑھ کے اندر آئے لیکن یہ تو اس وقت چالیس میرے خال فورٹی کچھ پہ تھا لیکن جاوید میاداد کھیلتے تھے اس نمبر کے اوپر جس پہ شبیراتی کھیل رہے ہیں نہیں وہ کوئی بھی نمبر دیکھیں نمبر تو کوئی نہ کوئی تو کھیلے گا نا چاہیے ان کے کون سے مجھے ہیں دیکھیں نیکی بات موسیقی کہنے بھی ہے دیکھیں نیک پھر یہ بھی شارٹ مار کے آؤٹ ہو یہ بھی آپ دیکھ لیں آپ دیکھیں 38.5 آؤور پہ ابھی تغیرے 12 آؤور باقی ہیں اور اس طرح کا شارٹ لگتا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ اس میں بولر کا کیا کمال ہے اس نے صرف آپ کو وکٹ ٹو وکٹ بولنگ کیے ہماری پرابلم یہ LBW اندر ہی گھسا ہوا ہے ملکل اندر گھسا ہوا ہے عبداللہ شبیق مطلب یہ تو شروع کا تھا لیکن یہ ٹھیک ہے اس کو مارجن جا دے تھوڑا سا بال نیچے رہ کے سکٹ کیا اب یہ دیکھیں یہ ٹائم تھا کہ آپ لے کے جا کے جاتے ہیں اگر دوسرا آؤٹ بھی ہوا ہے تو میں جا کے 70-800 کروں کہ میں ٹیم کو کہہ رہا ہوں اب بھار کی بول کو فلیش کرتے ہوئے آؤٹ ہو گیا یہ یہ کیا ہے یہ تردن پوائنٹ دس مچ کا یہ بابر یہ دوسرا پہ گین پڑا ہے بابر کو پتہ نہیں سمجھداری کا شورٹ نہیں تھا بالکل بھی یہ لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ جتنے بھی دیکھ لیں جو آؤٹ ہوئے خاص طور پر 153 سے جو تیسری فکٹ سے جو گرے رائٹ ٹیل دی اینڈ ایک بول مجھے بتا دی ہے جو بولر نے آؤٹ کیا سارے اپنی ہم اپنی غلطی سے اندر گھسے بھی کھیل رہے ہیں وہ چارجنگ وکٹ تھی بلکہ اگر فاز بولر پہ تو وکٹ کیبر پیچھے ہوتا ہے نا اس پہ تو آپ چانس نے انہوں نے ہمارا وکٹ کیبر اوپر تھا ہمارے سپنر کو نکل کے فیٹ یوز کیے یہ نہیں کہ ہمارے کوئی سپنر کے خراب کھیلتے ہیں علی میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں جب آپ کے دل میں ہار کا یا فیلیر کا ہم لوگ کوئی چاند پہ سترے ہوئے لوگ نہیں تھے ہم لوگ یوں ہی پاکستانی ہیں اسی طرح اپنی ڈومیسٹک کرکٹ سے سیکھے ہوئے سارا کچھ اپنے سینئے سے سیکھے ہوئے لیکن دلیری سے ہوتارتے تھے پر بتاؤں کیا تھا آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے آپ لوگ ہیں ڈومیسٹک میں خون پسین ایک کر کے اور یہ لوگ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور پی ایس ایل کے ذریعے اب ایک تو ہم لوگ کرتا ہوں کہ جو کیا فرق ہے پرانی کرکٹر میں اور ان کرکٹر میں یہ آکے زیادہ ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ورکم بیک آفٹر دا بریک اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے شکست کے ازباب کے حوالے سے اور جب بات نکلتی ہے تو پھر دور تک چلی جاتی ہے کیونکہ یہ جو نتیجہ آیا یہ صرف آج کے میچ کے نتیجہ نہیں تھا نوشتے دیوار پہلے سے ہی اور تحریب دیوار پہ پہلے ہی لکھی جا چکی تھی اسی لئے شاید ایفی بھائی جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ وہ تنقید کا نشانہ زیادہ بنتے نظر آرہے ہیں ایفی بھائی کہا ہے وہ سارے لوگ جو پاکستان کرکٹر کو کہتے تھا آسمان کی بلندیوں پہ چلی گئی ہے بابر آزم اتنا اچھا کھلتا ہے کہ اس کے ارامو تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا کرکٹ بورٹ کہ رمیز بھائی اس قدر مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سے مشورہ بھی کرنا نہیں چاہتے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سلو ترین پیچ آپ کو آئی سی سی نے ریٹ کیا آپ کی پچھز کو جس طرح سے ریٹنگ پوائنٹ زی ہے کہ بیکار پچھز ہیں یہ رمیز بھائی نے کہا کہ یار اگر آپ کو بابر کے سو دیکھنے تو آپ کو ہی سلو وکٹے بنانے پڑے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کس طرح دے اب پسلے چھ مہینے میں تین چیئرمن بدل چکے ہیں دیکھیں یار اب یہ کرکٹ پر رونا دھونا تو لوگ سب آٹھیں گے مو پوچھیں گے بولیں گے چھ مہینے پھر کھل لیتے ہیں پاکستان کرکٹ کو اس فق ضرورت ہے ایک ایسے آدمی کی جو پاکستان کی کرکٹ کو کراچی سے لے کے خیبر تک ایک پیچ پر ہیں بہت سارے لوگ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہے ہمارے سسٹم میں لوگ اچھے ہیں کہیں نہ کہیں تو ہی چل رہا ہے سسٹم یہ کرکٹ کا ونہ اس طرح کے سادھی جی کھا چکے تھے محسین حسن خان میرے ساتھ بیٹے ہیں اور میں نے بہت عرصے سے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے ایک زمانی سے مگر یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوگ جائیں اپنی سرویس اس لیے لوگ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں محسین بھائی سامنے محسین بھائی سامنے میرے ان کا بھی خصور ہے محسین بھائی بہت ہمازد کے ساتھ آپ بہت اچھا چی باتیں کرتے ہیں آپ کی جو پاکستانی ہے اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے میرے کسی ناظر کو بھی شک نہیں ہے لیکن محسین بھائی اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے جب یہ آپ کو ہٹانے کیلئے کوشش کر رہے تھے تو آپ کا ریزلٹ بول رہا تھا ریزلٹ آپ کے پیچھے تھا آپ پرفرمنس آپ کے پیچھے دی آپ کی پرسنلیٹی آپ کے پیچھے دی کیوں آپ ان کے آگے سرینڈر ہو گئے یا آپ نے کیوں اتنی آسانی سے سارا چیزیں چھوڑ دی میں کہا سرینڈر ہوا سر آپ سائیڈ ہو گئے نا اگر آپ ہوتے سٹینڈ لیتے ہو قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہی ہوتی دیکھیں جس طرح میں نے مجھے ایک جاب دی گئی میں نے اس کو پرفر فارم کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت دی لیکن جب اوپر سے جو رکھنے والے ہیں اگر وہ فیور میں نہیں ہیں تو پھر میں زبردستی اور میں وہاں کام نہیں کرتا جہاں پہ مجھے ایک تو گند نظر آتی ہے کرپشن نظر آتی ہے اور اگر کوئی نہیں چاہ رہا کہ میں وہاں کام کروں تو میں بھی خاموشی سے ہٹ گیا تو سر کرپشن ختم کیسے ہوگی پھر اگر آپ جیسے لوگ چلے جائیں دیکھیں جب میں پوزیس سیٹ اپ میں میں نے کہا تھا جو میری مینجمنٹ بھی بنے گی اور اس کا میں اپ شیئرمنٹ کو ایجاز بٹ کو بڑا کریٹ دیتا ہوں اور نے کہا تھا میں نے کہا جی مجھے میری مینجمنٹ میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں چاہیی جو میرے ساتھ سٹاف تھا نہ میری ٹیم میں کوئی پلیئر تھا میں نے کیا اس وقت اور میں اسی طرح کام کروں گا اس لیے دیکھیں آج موسید خان جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان کی ویسے پاکستان ٹرکٹ کی ویسے میرا فرض بنتا ہے کہ ایمانداری سے میں اپنی سرویس باپس لوٹا ہوں لیکن اگر علی کچھ لوگ نہیں چاہتے اس طرح سے کام کرنا تو میں گندے لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام نہیں کروں گا جب بھی مجھے اچھے لوگ بلائیں گے اچھی پوزیشن دیں گے جو پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو شاید جس طرح آپ بات کر رہے ہیں آپ کی جیسے سوچ ان کی ہو بہت کم لوگوں کے ٹرکٹ پر خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں اگر کبھی پاکستان ٹرکٹ بھی بہتری کے لئے کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو لوگ تو پھر یہی آپ کی ادگردی ایسے ہی لوگ ہوں گے نہیں ادگرد نہیں ہوں گے اگر مجھے پوزیشن اچھی ملتی ہے تو میں اچھی سفائے اچھی سے کیا مراتی ہے آپ کو میں ایک پر باد اچھی سے کیا مراتی ہے ریجمنٹ میں کوئی کرپٹ ہوگا نہ میں کوئی پلیئر کرپٹ لوں گا میں یا کوئی سفارشی نہیں لوں گا اور آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ اور تیم سب سے بڑی بات ہے علی تیم کی پرفارمنس دیکھیں آپ میں تو اس پہ بات کرتا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے کر کے دکھایا میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ ہیں ایفی ہے این ہے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں یا ہر چی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو پرفارمنس بولتی ہے میں نے پرفارمنس دیا ہے لیکن میں کام کروں گا تو پوری طرح کروں گا محسن بھائی مگر قطع کلامی آپ کو بھی بیچے جو فارم پرائم منسٹر تھے ان کی جانب سے بھی آپ کو ایک آفر آئی احسان مانی جو چیئرمن آئے وہ آپ کو لے کر آئے تھے کرکٹ کمیٹی کے اندر آپ اس جگہوں تک پہنچ تو گئے تھے کیونکہ آپ کی ایبیلیٹیز پہ کسی کو شک نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کئی دفعہ فارم پرائم منسٹر کا انٹریویو کیا اس کے اندر کئی طرح کی بات ہوئی ہیں پاکستان کے فارمر کرکٹ کو لے کر بھی بات ہوئی ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ موہ بریلینڈ مائن ان کرکٹ اور مجھے موقع لگا تو میں یقیناً اس کو انڈکٹ کروں گا آپ کو موقع لگا مگر وہ ان سادشیوں میں آپ مطبع آپ نے آپ کو فٹ نہیں یہی چیز میں کہہ رہو نا پھر یہ لوگ تو میں نہیں آپ کی ایڈکی رہو دوں گے ٹھیک ہے پھر میں نے ہیڈ کوچ کیسے فٹ کر گئی اپنے آپ کو ہیڈ کوچ جب میں تھا آپ کو لوگ میں میں کوئٹ لی کی بات کہہ دوں اس سے آپ کی بات کو جواب مل جائے گا میں علی سے ایڈریس کر کے بول رہا ہوں جواب آپ کا دے رہا ہوں این کو بھی جب پیجاز بٹ نے مجھے آفر کیا پرسنلہ کہ محسن میں چاہتا ہوں ایڈر چیف سیلیکٹر آگے میں نے کہا جی سو بسم اللہ حاضر ہوں لیکن میں نے کہا میری دو شرائط نہیں ہیں دو ریکویسٹ ہیں اگر آپ مجھے سپورٹ کریں کیا میں نے کہا سفارشی نہیں کھلاوں گا اور ٹیم ایڈ جوا نہیں ہونے دوں گا یہ دو چیزیں ہیں ایٹ اینی کاؤس نکال دوں گا ٹیم سے آپ مجھے سپورٹ کریں گے انہوں نے کہا اچھا اور سنیں آپ سننے والی بات ہے میں نے کہا اور میں نے کہا بس ہی میں سمجھتا تم اپنا تینیور پوچھو گے اپنی سیلری پوچھو گے یہی پوچھتے ہیں لوگ پہلے جیسے انزمان ملک سا آپ نے پوچھی ہے جو بھی ہے جو ہر کو ایک پوچھتا ہے کہ آپ نے تینیور پوچھیں گے اپنی سیلری پوچھیں گے میں نے کہا سے لٹا کے دیا جب بھی کام کروں گا علی for the sake of پاکستان اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے کام کو راویت سے لوگیں ضرورت بھی ہے thank you so much thank you so much محسن بھائی thank you so much افی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے آج یہ دو گھنٹے کی ہماری ٹراسمیشن تھی اور جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کوشش کی کہہ پہلو سے جو ہے وہ بات کر سکے اور محسن حسن خان صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی ضرورت شاید اسی سٹوڈیو سے زیادہ پاکستان نے کرکٹ بورڈ میں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سچے اور کھرے لوگوں کی ضرورت ہے ورنہ اس کے سبقہ نتائج کے لیے نہ صرف آج کل بلکہ آنے والے مستقبل میں بھی ہے تیار رہی ہے علیہ السلام ہم کو پوری پروڈکشن ٹی پی ساتھ اجازت دیجئے بات کرلکے اللہ حافظ